آلیہ صاحبہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آنے والی حکومت کس کی ہوگی کس کے چانسز نظر آ رہے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت ان کی بنے گی بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں حکومت ان کی بنے گی دیگر جماعتیں بھی کچھ ایسا ہی دعویٰ کر رہی ہیں تو آپ کے خیال میں آپ کے حساب کتاب کے مطابق کس کی حکومت آنے والی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا ٹائم شیف نہیں ہے مجھے لگتا نہیں تھا کہ آٹھ سروری کو الیکشن ہوں گے اب اتنے کلوز آ کر بھی اگر یہ آگے نہیں ہوئے اور اگر ابھی ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم سب سے پہلے میاں صاحب کی بات کریں تو ان کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر آزم بن سکتے ہیں بلاول کا ابھی اس آئیسے میں جو وزیر آزم بننے والا ستارہ وہ نہیں ہے اب کون بنے گا یہ مجھے نہیں پتا لیکن کوئی ڈارک ہارس بھی نظر نہیں آتا سو کون وزیر آزم بنے گا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی جو اس وقت کرنٹ لوگ ہیں ان کے پاس ستارہ نہیں اچھے یہ بتائیں شہباز شریف آپ کو وزیر آزم منتے نظر آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نہیں ان کا بھی ستارہ نہیں ہے وزیر آزم بننے والا وزیر آزم بننے کے لئے سرٹن پلانٹیو پوزیشنز چاہیے ہوتی ہیں ایک سپرینٹ چاہیے ہوتی ہیں اور پاکستان کے ذائچہ میں اس وقت یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں اگر آپ الیکشن کال کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی جگہ پر سیٹل نہیں ہے ہر چیز کوٹ کوٹ کا شکار ہے وہ یہ راہ ہے جو دوہزار چوبیس جو ہے یہ سسٹم بدلنے کا سہال ہے پاکستان میں اس میں اگر آپ کہیں کہ جیسے چیزیں ہوتی رہی ہیں ویسے ہوتی چلی جائیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے یہ سیچویشن ہے اور اس سیچویشن سے نکلنے کے لئے پاکستان اس طرح جا رہا ہے پاکستان ایک بہت سٹرونگ پوزیشن لینے جا رہا ہے لیکن وہ اس سسٹم کے ٹوٹنے اور ختم ہونے کے بعد ہوگی اور اس کا ٹائم جولائے تھا اب الیکشن کر لیں اب کچھ بھی کر لیں نہ کوئی حکومت نظر آتی ہے بنتی بھی نہ کوئی سٹیبلیٹی دکھائی دیتی ہے آتے بھی جولائے میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اگر ابھی پوسپور نہیں ہوئے تو دوبارہ جولائے تک یہ سارا کچھ اسی طرح حل چال اور پریشانی میں رہے گا آپ جتنے بھی نام لے لیں آپ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب آپ کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آرے براول بھٹو صاحب بھی آپ کے مطابق وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آرے شہباز شریف صاحب بھی آپ کے مطابق وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آرے تو پیچھے تو صرف مریم نواز جائے گئی ہیں تو ان کے چانسز ہیں کوئی نہیں مجھے ان کا وزیر اللہ بننا بھی دکھائی نہیں دیتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اللہ کے لئے بھی کنٹیسٹ کر سکیں گی پنجاب ان کے پاس ساتھ سکے گا ان کے پاس بفاق اور پنجاب دونوں نہیں تو پھر ہوگا کیا اور یہ بات میں سکاروں سے کر رہے ہیں تو پھر کون آئے گا وزیراعظم تو دیکھیں گورنمنٹ تو بنے گی وزیراعظم تو کوئی نہ کوئی بنے گا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں پھر کچھ بھی نہیں لگتا الیکشن کو ہونا نہیں چاہیے ہو گیا تو اس کے بعد یہ سسٹم آپ دیکھ لیجئے یہ بن رہا ہے اب اس پہ کون اس کرسی پر بیٹھ سکتا ہے یہاں پہ آگ لگی بھی ہے اس پہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا اور یہ ہے کہ اگر جو پی ٹی آئی ہے وہ میدان میں ہو تو پھر شاید کوئی کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا میں کسی باعث سے نہیں کہہ رہی میں صرف نالج سے بات کر رہی ہوں وہ سیٹ اپ بن سکتا ہے اچھا دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا تھا کہ الیکشنز وہ ٹائم پہ نہیں ہوں گے بلکہ جلائی تک آگے نکل جائیں گے لیکن ایسا تو نہیں ہوا ابھی دو روز بعد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں الیکشنز تو ہوں گے آپ کے خیال میں پھر حکومت کس کی بنے گی نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی دونوں کی نہیں بنتی نظر آتی یا تو پھر اگر انہوں نے کوئی زبردستی کی تو پھر کوئی الہاق ہوگا اور اس الہاق کے نتیجے میں کون وزیراعظم بنے گا یہ مجھے نہیں تیسرا تو میدان میں نہیں ہے تیسری بڑی کوئی پارٹی تو میدان میں نہیں ہے پی ٹی آئی ہے لیکن ان کے سارے کینڈیڈیٹس آزاد ہیں پھر ہاں جی ان کی طرف پلڑا اگر آپ دیکھیں نا بیلنس تو پلڑا پی ٹی آئی کی طرف جھوک کرے اب وہ کیسے ہوگا یہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن جو پلانٹس ہیں نا ہم اگر ان کی بات کریں کارڈس کی بات کریں تو آزاد تو ہے ان کی پارٹی لیکن وہ اس طرح دکھائی دیکھتی ہے اچھا اچھا چلیں یہ بتا دیجئے آپ اگر ایک کارڈ دیکھ لیں یہ بتا دیجئے تھوڑا سا سمجھا بھی دیں ہمارے ناظرین کے لیے یا جو حسابت اب آپ نے لگایا یا جو کارڈ سے یا ستاروں سے جو آپ نے چیز بتائی ہے یہ کون سا ٹائم آپ لیتی ہیں کس طرح سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے ہم پاکستان کے دو زائچے بناتے ہیں ایک چودہ درس 1947 سے اور دوسرا 16 دسمبر 1971 سے وہاں سے ہم پاکستان کا زائچہ بناتے ہیں پاکستان کے زائچے میں ایڈ بیس اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ مارس کی حکومت ہے مارس کی حکومت ہے اور حالات جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کنٹری میں پاکستان نے ترقی کرنی ہے پاکستان نے اس پوزیشن پر پہنچنا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے ہر چیز جو راستے میں آئے گی وہ ایسے ٹھوٹے اور ٹھوٹے گی اس طرح سے اور ابھی ہم اس فیس میں ہیں میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی کہ وزیراعظم کون بنے گا کیا ہوگا ایڈ بیس آپ کہہ سکتے ہیں مارس کی حکومت ہے اور وہی چلے گی چلے گا چلے گا